ڈیشنی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرال اللہ فرحمان نشکو بریج بھوشن شنگ سنگھ کے خلاف اب بھی پہلوانوں کا دب دبا ختم ہونے کا رام نہیں نہیں ہے پہلوان ابھی بھی اس پورے معاملے پر سوال یا نشان اٹھا رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اکرکار سرکار اس پورے مدے پر اس طریقے سے جو ہے اپنے پکش کو اس پشت کیوں نہیں کرتے اس معاملے پر آج چرچہ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج ساکشوی ملک نے ایک بیان چاری کیا اور اس بیان میں انہوں نے صرف طور پر کئی باتوں کا ذکر بھی کیا ہے یہ بھی کہا کہ پریوار کو دھم کیا ہے یا پوچھیں کہ لوگتان ترک ویوستہ میں ایک لوگتان ترک تیش کے لاریوں کو جنہوں نے میڈل جیتا ہے بھارت کا سر فقر سے ہونچا کروایا ہے آج ان کے پریواروں کو دھمکیا ملے آج انہیں اپنی لڑائی کو لڑنا پڑ رہا ہے اپنے لیے انصاف ڈھونڈنا پڑ رہا ہے تلاشنا پڑ رہا ہے اس طریقے کی استطیق جو ہے وہ بن گئی ہے اور یہ کیوں کیونکہ سرکار کمی ہیں سرکار پورے ماملے پر یہاں پر آپ کہہ سکتا ہے کہ کٹھور فیصلہ لینے سے پرہز کر رہی ہے کیونکہ نیتا ان کے پالے کا ہے کیونکہ نیتا ان کی پاتھی کا ہے اور ماتر جب بوال ہوتا نظر آتا ہے تو اس پورے مدے پر چپکے سے فیصلہ لیا جاتا ہے کیا بھی فیلحال روک دیتے ہیں تھام دیتے ہیں لیکن واپس نہیں لیں گے لیکن اس کو ختم نہیں کریں گے نیرک نہیں کریں گے ماتر اس کو جو ہے ٹال دیا جاتا ہے پاؤس کا بٹن دبا دیا جاتا ہے اور پھر کچھ مہینوں کے بعد استطیق وہی کی وہی پہلا ہو جاتے ہیں مہلا پہلوانوں نے جس دھنگ سے اس پوری لڑائی کو لڑا ہے زہر تھی بات سے دشکو کہ سرکار کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ دیش کے لیے یہاں پر لڑنے والی تو وہ لڑکیا آج اپنی ہی لڑائی سڑکوں پر اتر کر کے لڑائی ہے اور اس کا نمونہ آپ لڑکتار دیتے کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں اب سرکار کا رویہ کیا تھا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس خاص ریپورٹ مستائیں جوڑے ہیں بڑی خبروں کے لیے نقص نائمیل کے ساتھ